ویڈیو چینل دیکھیں توک کرکی نیز کی ویڈیو آج کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے راہ فی فا ورل کپ کی بھی اپ ڈیٹس ہیں تو تمام ویڈیو میں شیئر کروں گا اسی میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے جگہ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمیر جاجر کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے سابق وزیعظم عمران خان سے زمان پاک میں اور جہاں بھی عمران جو رمیز آجا ان کا یہ مدہ تھا کہ جو پنڈی میں میچ ہونے ان کا انگلینڈ کا اور پاکستان کا تو اس میں عمران خان کی جو پیٹے یا اس نے پراتس کرنے اور ان کا جو مارچ ہے وہ پنڈی کی دانب گامزا نے آلموس کہہ رہے ہیں کہ ایک سر دو دن میں اس نے پنڈی پونچ بھی جانے تو اس حوالے سے ان کے ملاقات ہوئی ہے زمان پاک میں اور وہاں بھی عمران خان نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم بلکستان کریں گے آپ سکون سے اپنا میچ کروائیں اور انگلینڈ کی ٹیم کو بلائیں پاکستان جہاں پہ انگلینڈ کے جو کسٹن ٹرنل ہے دکتے خارج ہیں وہ بھی موجود تھے اس ملاقات میں اور عمران خان نے گرین سگنل دے دیا رمیز راجہ کو کہ آپ سکون سے میچس کروائیں پیزاباز سٹیڈیم میں کیونکہ دوسری جانے جو نواشف سٹیڈیم تھا جس کو اب بدل کے نام اقبال سٹیڈیم دے دیا گیا ہے وہاں پہ عمران خان کے جو کارپن ہیں ان کے بسٹر لگا دیا گئے ہیں اور ان کے یہ جو حلوہ پوری اور جو پنڈی کے مختلف ناشتے وغیرہ ہیں ان کا احتمام کر دیا گیا ان کی رہائش وغیرہ وہاں پہ آرینج کر دی گئی ہیں ان کے بسٹر لگا دیا گئے ہیں تو یہ ایک اچھی حبر ہے کہ آپ کو پہلا نیس میچ جو کہ فیصلہ کر دیا گیا تھا پاکستان کی جانت سے گارمنٹ کی جانت سے کہ اس کو کراچی منتقل کر دیا جائے گا وہ اب واپس پنڈی میں ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا دوسری جانے بری اپ ڈیٹ کی ہے کہ پاکستان کی گرڈ بورڈ نے اناؤنس کر دیا کہ پی ایس ایس سیزن ایٹ کا جو ڈراپٹ ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ افیشری ریلیز ہو گئی ہے اور وہ پندر دسمبر دو ہزار بائیس کو روشنیوں کی شہر کراچی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو پی ایس ایس کا جو ڈراپٹ ہے وہ پندر دسمبر کو کراچی کو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس میں اس طرح بری بری فارن پلیز آپ کو دیکھنے کو ملے گے کافی ساری ویڈیوز میں میں اس کی جو لسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں دوسری جانب آزم خان نے شاندر بھلے بازے کی ہے ٹی ٹن لیگ نے لیگ کے اندر اور انہوں نے تیرہ واروں پر چونتے سو سکینی کھیلی ہے محمد عامل کو پاکستان گریٹ بورڈ نے جو ٹی ٹن لیگ کا ایل او سی ہے وہ نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ بہے ناراض ہیں پاکستان گریٹ بورڈ سے دوسری جانب شاہد خان آفی ڈی بھی عامل کے اس بات کے خلاب آئے ہیں شاہد خان آفی ڈی نے کہ آپ پاکستان گریٹ بورڈ کے خلاب اتنا مت بولا کریں تھوڑی سا ہاتھ ہرکا رکھا کریں اور آپ نے دیکھا ہے کہ محمد عامل ہو گئے یا آپ کے جتنے بھی فارمر کرکیٹرز ہو گئے جو کہ پاکستان گریٹ بورڈ کے ساتھ کام نہیں کرے پاکستان گریٹ بورڈ کو اور پاکستان گریٹ ٹیم کو تو یہ پاکستان کا آپ کہہ لیں کہ ایک عرمیہ رہا ہے جو ہمارے فارمر کرکیٹرز ہیں ان کے لئے پاکستان ٹیم کے لئے اور پاکستان کے لئے بوئی خبر یہ ہے کہ آئی سی سی نے کل کے دن ریکنگ جائے کی ہے جس میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ ٹاپ فور سے رینکنگ سے بائے ہو گیا پانچھے نمبر پر چلا گیا ہے چوتھے نمبر پر آ گیا آسٹیلیا جس نے تین سفر سے انگلینڈ کو جو ہے وہ سیریز ہرائی آسٹیلیا کے اندر اور اپنے ہی ہوم میں آسٹیلیا نے شاندار کامیابی حاصل کیا تین سفر سے اگر باز کی جائے تیسے او ڈی آئی میچ کی تو آسٹیلیا اور انڈینڈ کے درمیان جو کھیلا گیا آسٹیلیا نے پہلے بلے بازی کی 355 رن سکور کیا جس میں ٹیور سینڈ نے ایک سو تیس فور پر ایک سو بابند رنگ کی شاندار اینک کھیلی ان کے علاوہ ڈیوڈ بارلن نے ایک سو چھے رنگ بنائے اور پوری جو انڈینڈ کی ٹیم تھی وہ ایک سو پینٹالیس رنس پر آل آؤٹ ہو گئی اس کے علاوہ انڈیا اور نیوزلینڈ کے درمیان جو میچ کھلا گیا اس میں انڈیا کی ٹیم نے میچ کو ٹائل کر دیا اور یہ میچ ٹائل ہوا اور انڈیا اور نیوزلینڈ کی جو سیریز تھی وہ ایک سفر سے انڈیا نے بڑھتی حاصل کی اس میں اور شاندر کپتانی ریحاتک پانڈیا کی پہلی مرتبہ بارٹی ٹیم کی کپتانیوں کی سیریز میں کر رہے تھے اور اب تو پرمنٹ کیپٹن بن چکے انڈین ٹیم کے ٹی ٹوانٹی فارمنٹ میں اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ شاداب خان کے حوالے سے آئی ہے جن کو بگ بیش لیگ میں کانٹیکٹ مل گیا تھا جو کہ اسٹریہ کی لیگ ہے اور ہوبارٹ کی طرف سے انہوں نے دو رہتیس میں ان ایکشن آپ کو نظر آنا تھا لیکن کیونکہ پاکستان کی نیوزلینڈ کے ساتھ وائٹ بارل کی سیریز ہے وانڈے اٹی ٹوانٹی فارمنٹ میں تو شاداب خان نے وائٹ بارل کو پیارٹی دی ہے اور انہوں نے اپنے پاکستان ٹیم کو پیارٹی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اس فریق کو نہیں کھیلوں گا ان کی ریپلیسمنٹ رکھی گئی ہے زیک فروری کو ان کی جگہ رکھی گیا جو کہ انگیلڈ کی ٹیسٹ ٹیم کا پارٹ ہے اور ٹیسٹ ٹیم میں بہت اچھا کرتے ہیں تو اسی طرح میں بابر آزم کے لیے بھی بہی بری خبر آ رہی ہے آئی سی سی کی جانت سے بابر آزم پاکستان کے ٹی ٹوانٹی جو فارمنٹ ہے نمبر تھری سے نمبر فور پر چلے گئے ہیں ریکنگ میں تو آئی ہوکسوں کے بابر آزم آپ انگیلڈ کی خلاف اچھی پرفارمنس دکھائیں گے اور ٹاپ ٹو میں آپ کو ٹیسٹ ٹیم میں ٹیسٹ ٹینکنگ میں نظر آئیں گے اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے آئی ہے جو کہ اپنے آب اتاب سے جائی ہے قطر میں اور اس میں انگیلڈ نے کمیابی حاصل کی ایران کے خلاف چھے دو سے یعنی چھے گول مارے انگیلڈ ٹیم نے اور دو گول مارے ایران کی ٹیم نے دوسری جانب سعودی آریبیا نے ہرائے ہے جناب جرمنی کو ارجنٹینہ کو ساری اور اس میں ارجنٹینہ کو آپ کہہ رہیں کہ ارجنٹینہ کی ایک لرکی جو ہے ایک فیمئر فین بہی وائرل چاہ رہی تھی سوشل میڈیا پر جنہوں نے بہی بہی باتیں کی تھی اس میچ سے پہلے کہ ہم تو اس میچ کو جو ہے وہ ایز ای پیکٹس میچ لیں گے لیکن دوسری جناب سعودی آریبیا نے اور اگر دین سعودی آریبیا کے جو شہزادے ہیں انہوں نے وہاں پہ چھٹی کا اعلان کر دیا تو سعودی آریبیا میں بہا جشن کا سما تھا اس میچ کے بعد دوسری جانب ایک اور بڑا اپسٹ دیکھنے کو ملا جپین نے جرمنی کو ہرا دیا اور جپین کے جو فیمت ہیں وہ بھی بڑا جشن بنا رہے تھے اس پتہ کو حاصل ہونے کے بعد دوسری جانب سپیڈ نے ایک بہا شاندار ریکارڈ بنایا ہے جو کہ ایک تاریخ گواہ ہے اس ریکارڈ کی نو سو چھٹر ماچز نو سو چھٹر پاسز انہوں نے دیئے ہیں اپوزیشن کو اور بہی شاندار ان کی جانے سے یہ فوٹبال میں فیپا میں گیم دیکھنے کو ملی ہے اور کونسے ماچز کامرمنٹ سب کھیلے گئے ہیں جی فرانس اور آسٹریلیا کا کھیلے گیا جب فرانس نے 4-1 جیتا جی فرانس اور آسٹریلیا کا کھیلے گیا جس میں فرانس نے 4-1 جیتا ہے فرانس نے 4 گول کر کے آسٹریلیا کے ایک گول کے مقابلے میں کامیابی حاصل کیا اس کے علاوہ کون تھا میچ کھیلے گیا اس کے علاوہ آج ایک میچ کھیلے گیا ہے سویڈزرلینڈ اور کیمرون کے خلاف سویڈزرلینڈ کا میچ کھیلے گیا ہے جس میں سویڈرلینڈ کو کامیابی حاصل رہی ہے سویڈزرلینڈ کو ایک سفر سے کامیابی حاصل رہی ہے تو بہر زبادر سے یہ فیپا ورل کپ جاری ہے 2022 اور اس میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لے گی ہے کہ نو سٹیڈیوم ہیں یعنی نو سٹیڈیوم جانے ہیں جن پہ بہت اچھا انڈریسٹ کیا قطر گرورمنڈ نے اور اس میں کریٹ دینا پڑے گا قطر کو کیونکہ جس طرح سے انہوں نے جو ڈرنگز ہیں وہ بیند کی ہیں تو یہ بہت اچھا جسٹر دیکھنوں کو میز ہے اور ایک بھائی چارہ نظر آیا ہے تمام نیشنز میں تمام ٹیموں میں اور بہت اچھا اس کو ارگرنائز کرنا کیا گیا جو برادکسٹر ہیں ان کی ضرورت سے بہت شاندار اس کو دکھایا جا رہا ہے پاکتانی پلیٹ فرمز پہ بھی جو اے سپورٹس ہیں وہ اچھٹی کوالٹی میں آپ کو دکھا رہے ہیں ٹین سپورٹس ہیں اور اے آئر وائے کی جو اے آئر وائے زیب ہے وہاں پہ بھی آپ اس کو لائب دیکھ سکتے ہیں وہ شاندار وہاں پہ بھی کوریس فیقہ ورلڈ کپ کی دیکھنے کو میری ہے اس کے روا جو انگرین کی جو ٹیم ہے انگرین کی جو کریٹ ٹیم ہے جس نے ستائیس دسمبر کو پنڈی میں لینڈ کرنا ہے وہ اپنے شیف لے کر آ رہے ہیں کیونکہ مہین علی کا اور جو ان کے کپتان ہیں جوس پٹر ان کا بیان گیا آیا تھا کہ ہم پاکتانی خانوں سے سیٹسپائیڈ نہیں ہیں کیونکہ پاکتانی خانے جو اے ہیں وہ اتنے مزے کہ ان کو نہیں رہے کچھ کھلائی کافی خوش تھے لیکن آپ کو یاد ہوگا جو سیریا نے دورہ بائیس میں پاکتان کا ٹور کیا وہ تو بہت خوش کر رہے تھے اسپیشلی جو سٹیون سمیت ہوگئے ڈیوڈ بارنر ہوگئے اسمان خواجہ ہوگئے وہ بہت ہیپی کرتے لیکن یہ جو کچھ انگریز پلیز ہیں یہ اپنے ڈائیٹ میں کامپرمائز نہیں کرتے اور ان کو کچھ اپنی ہی ڈائیٹس ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور یہ بہت اچھا ہے سپیشلی جو ایٹریز ہیں ہمارے جائے وہ کرکٹرز ہوگئے یا پوٹبالرز ہوگئے یہ اپنی ڈائیٹ پر بہا کانسٹریٹس رکھتے ہیں اور اسی یہ پھٹ بھی نظر آتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے لوگ اس کو کرکٹرز آئیس کہہ رہے ہیں کہ یہ کے بعد ان کو ہمارے خانے کی پسند آ رہے ہیں تو یہ پاس میں ہوتا رہا ہے کہ پاکٹانی ٹیم بھی جب دوسرے ملکوں میں ٹرائیول کرتی ہے تو یہ بھی اپنے جو شیف ہیں وہ ریکر جاتی ہے آئی اوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چال لوگ سسکرائب کریں پانچ سو چھتیر سسکرائبر ہوگئے چال سو چال سٹھ لوگ اور سسکرائب کریں خوئی عدیل سے سسکرائب کریں تاکہ ہمارے ایک ہزار سسکرائبر ہو جائیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملتا ہوئی ضرورت ہے مجھے اللہ پس